ہیلو ایبری برن ویلکم ٹو میر چینل کوکوی سیم تو آج چلی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بینگن تواپورہ ریسیپی بہت ہی کم انگیرنٹ میں بہت ہی آسانی سے بننے والی ریسیپی ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا کہ انگیرنٹ لگیں گے اور کیسے یہ بنے گی تو سب سے پہلے ہم یہاں لے رہیں گے بینگن تو میں نے یہاں دو بڑے سیچ کے بینگن لیا جسے میں نے اس طریقے سے رانٹ رانٹ کٹ کر لیا ہے تو اس طریقے سے میں نے رانٹ کٹ کر کے اسے واش کر کے اچھے سے سوکنے دیا ہے جب یہ اچھے سے سوک گئی ہے تو اب چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم انگیرنٹ کیا لیں گے اب ہم لے لیں گے حلدی پاورڈر یہاں پر ٹرمیک پاورڈر دو ٹیبل سپون تو ٹیبل سپون سے ہمیں لینا ہے چلی پاورڈر لیا ہے وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون کالی میش پاورڈر وان ٹیبل سپون تو زیادہ انگیرنٹ لگنے والی نہیں ہے اور پھر ہم لے لیں گے گارلک پیسٹ تو گارلک پیسٹ ہم یہاں لے لیں گے ٹھلی ٹیبل سپون اس طریقے سے ہمیں لے لینا ہے اور پھر ہمیں لے لینا ہے سرسو اویل جو کہ بعد میں کام آنے والی ہے اسے ہم ابھی کچھ نہیں کریں گے سیڈ میں کریں گے اور سالٹ لے لیں گے نمک سواد مصار تو یہاں میں نے ساوا سے دیر چمچ لے لیا ہے نمک اپنے حساب سے آپ لے لیں تو اس طریقے سے سارے مسالے اسی وقت ملا لیں گے سرسو تیل ہمیں نہیں ملا لیں بھی باقی سب ہم یہاں ملا لیں گے تو نمک آپ کو اگر انداز نہ ملے تو آپ کیا کر لیں ایک بینگن پر لگا کے اسے فرائے کر کے چیک کر لیں ایک یا آدھی بینگن پر اور پھر اس حساب سے آپ پھر بعد میں ملا لیں تو پہلے تھوڑا سا ملا رہا ہے پھر بعد میں ملا لیں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس طریقے سے ہم اسے اچھے سے ملا کے رکھ لیں گے اب ہم کیا کریں گے بینگن کے اوپر ایک ایک کر کے بینگن کے اوپر مسالے کو اچھے سے آگے سے پیچھے دونوں سیٹ لگا لیں گے تو آپ ایک ایک کر کے اسے اچھے سے اس طریقے سے میں بلکل پانی نہیں دیں گے تب ہی یہ اچھے سے اس میں ملے گی بلکل آپ اسی طریقے سے لگا لیں تو چلیے سارے بینگن میں ہم اس طریقے سے لگا لیتے ہیں ایک ایک کر کے تو فرینڈ سارے بینگن میں مسالے لگ چکے ہیں یہاں میں نے توا چرہا دیا ہے اور توا کے اوپر میں نے یہاں اس طریقے سے تیل ڈالا ہے تو اتنی تیل فلال ہم لے لیں گے اور اسے چاروں طرف سے اچھے سے فیلا لیں گے تو اب ہم دیکھیں یہاں تیل کو اچھے سے گرم ہونے کے لئے شوڑ دیں گے تیل اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے بیگن کو رکھ دیں گے تو یہاں ایک بار میں جتنے بیگن آئیں گے ہم اتنے ہی رکھیں گے تو یہاں دیکھ لیں ایک ایک کر کے ہمیں اس طریقے سے رکھ دینا ہے اب ہم بلکل اسے دھیمی آج پہ کر دیں گے اور دھیمی آج پہ کر کے ہم اسے ڈھاک کر چھوڑ دیں گے تو ڈھاک کر ہم اسے پاس سے دس منٹ بلکل چھوڑ دینا ہے ہمیں اور اس کے بعد چلیے ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو پاس سے دس منٹ میں ہی دھیمی آج میں یہ ہو جائے گی دس منٹ سے زیادہ یہ ٹیم نہیں لیتی ہے اور پھر ہم اسے چمچے سے چیک کر لیں گے کہ یہ ہوئی کہ نہیں تو یہاں تھوڑا سا یہ باقی ہے اور دیکھیں تیل کم لگے تو آپ اوپر سے اس طریقے سے تیل ڈال سکتے ہیں تیل ڈال کے پھر اسے ہم الٹ پلٹ کر کے اچھے سے فرائے کر لیں گے تو یہاں دیکھیں یہ کھوڑ چکی ہے بہت اچھی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں اسی طریقے سے آپ کو فرائے کرنی ہے ہی تو الٹ پلٹ کر کے دیمی آج پہ پکائیں دیمی آج پہ یہ بہت اچھی پکتی ہے اگر آپ اسے میڈیم یا ہائی کر دیں گے تو یہ پکے کی نہیں اوپر سے لگے کی پک چکی ہے لیکن اندر سے یہ بلکل اچھے سے خوب نہیں ہو پائے گی تو دیمی آج پہ اسے بنانا ہے تو بھائیس یہ بلکل ہو چکی ہے یہ بن کے تیار ہیں تو چلیں میں آپ کو دکھاتے میں اسے نکھائی کر دیکھیں آپ بہت ہی اچھی بنتی ہے یہ ریسی پی آپ جرور ٹریک کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں گائز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز ڈالوں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچیں میرے چینل کو جرور سے جرور ویڈیوز کریں گائز کیونکہ میرے چینل پر بہت سے ویڈیوز ہیں بہت سے ریسی پی کی ویڈیوز ہیں اور میں